اسلام علیکم گائز آج کی ریسپی بیف تم کیمے کی ہے جس کے لیے سب سے پہلے ہم نے کیمہ لے لیا تھا یہ کیمہ چار سو گرام ہے اور اس میں ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا تھا اب ہم نے خوشک مسالوں کی پاودر بنانے ہیں جس میں سب سے پہلے ہم نے چنے لے لیا تھے جائفل جواتری ون ٹیبل سپون زیرا ون ٹیبل سپون سابت دنیا اور سابت تین سے چار لال مرچ لے لیں گے نمک کے بعد کیمے میں شامل کرنی ہے ہلڈی ون ٹیبل سپون اور جو خوش مسالوں کا پاودر بنایا تھا وہ بھی شامل کر دیں گے کیمے میں اور ٹو ٹیبل سپون دہی شامل کر دیں گے چار سے پانچ ہری مرچ اور رسن ادرک کٹ کر دیں گے اور ان کا پیسٹ بنا لیں گے پیسٹ بنانے کے بعد کیمے میں شامل کر دیں گے اب ان سب کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے کیمے میں اب ہرہ دنیا کٹ کر کے وہ بھی شامل کر دیں گے کیمہ میں رینیٹ کرنے کے بعد آپ نے پانس سے دس منٹے سے ڈھک کر رکھ دینا ہے اب تین سے چار چمچ ہم نے آئل شامل کرنا ہے اس میں ہم نے پیاز براؤن کرنی ہے ایک درمیانی سائز کی پیاز براؤن کر دی تھی اور پیاز براؤن کر کے کیمہ میں شامل کر دیں گے براؤن پیاز بھی آپ نے کیمہ میں مکس کرنی ہے اب اسی آئل میں ہم نے کیمہ شامل کر دینا ہے کیمہ شامل کرنے کے بعد آپ نے درمیانی آنچ پر اسے اچھی طرح فرائے کرنا ہے کیمے کو اچھی طرح آپ نے بوننا ہے اور اسے ہم رکھ دیں گے دم پر دس سے پندرہ منٹ کے لیے آپ نے دم پر رکھنا ہے یہ کیمے کا پانی خوشک ہو گیا تھا تھوڑا فرائے کرنے کے بعد اس میں ون ٹیبل سپون گرم مسالہ شامل کرنا ہے یہاں پر پانچ سے چھ پتے آپ نے پودینے کے ڈالنے ہیں اور ہری ملچ بھی کٹ کر کے شامل کر دیں گے اور ایک درمیانی پیاز گول کٹ کر کے بھی شامل کرنی ہے اب ان سب کو آپ نے اچھی طرح مکس کرنا ہے اب جب تک پیاز سوفٹ نہ ہو جائے اسے دوبارہ لڈ لگا کر رکھ دیں گے ایک سے دو منٹ بعد پیاز سوفٹ ہو گئی تھی اب ہم کوئلے کا دھونہ لگائیں گے پیاز کے چھلکے میں آپ نے کوئلہ رکھنا ہے کوئلے پر گھیر ڈالیں گے اور یہ دھونہ چھوڑنا شروع کر دے گا فوراں ہی آپ نے لڈ لگا دینی ہے دو سے تین منٹ آپ نے سموک دینا ہے سموک دینے کے بعد کیمہ تیار ہے اور اب ایک ہری ملچ کٹ کر کے شامل کر دیں گے آج کی بیو دم کیمہ کی ریسپی اتنی ہی تھی ملتے ہیں نیکس ریسپی کے لیے ویڈیو اچھے لگی ہے تو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اوکے اللہ حافظ